جہندر نمشکار میرے شیئر شینیو لادلو لادلیو آپ سبھی کا سواگتہ آپ کے اپنے ڈیٹوپ چینل آرمی کےڈ میں پر دوستوں جیسے ہی پیپر شروع ہوا ہے ایک کیسے سب سے زیادہ شروع ہو گیا کیونکہ پیپروں کو نمبروں کو دیکھیں اب ایک اور لڑکے کیسے زیادہ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر اس بار جو آپ پیپر دے رہے ہو آپ کیوں کیا لگتا ہے کہ فیرٹ سوئیس کے لیے کس کو کتنا نمبر لاننا لائے گا کی اس کو اس کی فیرٹ سوئیس مل جائے کیوں اس بار آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایسا سی جی ڈی میں فیرٹ سوئیس میں سے اب ایک تو آپ کو سی آر پی اپ اور ایک این نہیں ہے ان دو میں تو آپ جان نہیں سکتے باقی تو چھے پورس بچیے اس میں سے آپ کی فیرٹ سوئیس جان نہیں کیونکہ آپ نے اگر فیرٹ سوئیس بڑھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو تو ہے تو فیرٹ سوئیس کے لیے اس بار کیا رہے گا ساتھ میریٹ کے لیے کیا آنکھڑا رہے گا میریٹ کا آنکھڑا کیا رہے گا لائے گا لائے دو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں دو دنوں سے اگزام چینٹر جا رہا ہوں میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے جو اگزام ہال میں جاتے ہیں تو میں زیادہ تر وہاں کھڑا ہو کے یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگزام ہال میں جو جا رہا ہے ان بچوں کی لیند دیکھتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں جو اگزام میں بھی اپس دیتی رہی ہے چون سٹ پرسینٹ اپس دیتی رہی ہے ان چون سٹ میں سے آپ اپر کے سو دہ پرسینٹ دیتا تو بیٹا یہ کیول پیپر اس لیے دینے جاتے ہیں کہ کمپیوٹر بیسٹ اگزام دے سکے باقی یہ ان کا جی ڈی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ میڈیکلی روپ سے یہ فٹ نہیں ہے یا فیجیکلی روپ سے فٹ نہیں ہے آپ کسی بھی اگزام سینٹر کو باہر سے دیکھ لینا ہے میں نے بالکل اچھے سے دیکھا ہے کئیوں کی ہائٹ نہیں ہے کئیوں کی ہاتھ میں بہت مینڈ ہے کئیوں کی پیر بہت مڑے ہوئے سمجھے تو وہ ساپ ساپ دھور سے ہی سپسٹ ہوتا ہے تو وہ کیسے لیے جا رہے ہیں آپ بول گئے گروہ جی پھر وہ کیسے لیے جا رہے ہیں تو بیٹا وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے کمپیوٹر بیسٹ آگے آنے والے اگزاموں کی تیاری ہو سکے اب پچاس پرسینٹ لوگ ہے جو کمپیوٹیشن میں اب انہیں میں سے جو پچاس پرسینٹ پیپر دے رہے ہیں نا لار لو دھانا رکھنا اس میں سے چالیس پرسینٹ لوگ انہیں لگ بگ اسی پرسینٹ لوگوں کی تیاری نہیں ہے یہ میں نے ایکزام سینٹر کے جاتے بار بچوں سے پوچھ کے دیکھا ہے جیسے ایک بچے نے میرے پوچھ میں نے پوچھا تھا سمیت کے سی تھی کا ہارتی میں نے کہا جی کے کا جی کے بھی ہارتی میں نے کہا اچھا بتاؤ بھارت کہ گرہ منتری کو وہ نہیں پتا جی اس کے لیے تو جی کے ہارڈ ہی ہے یہ کیسے میں نے ایک سے نہیں دیکھا ہر 15 سے 20wing سے دیکھا پوچھے اس لوگوں سے پوچھا ہے اُن کو نہیں کرے گرہ منتری کا نہیں پتا کسی کو راحصہ منتری کا نہیں پتا تلکل ہیزی زی نہیںını پتا اب اس میں ہیزی Oculusna کے بارے میں نہیں پتا ہے جلن جی بھی يوجنا کے بارے میں نہیں پتا تو جب اتنا بڑے لیبل کے کیونسی کو نہیں پتا ان کے حر comun ہی ہے تو ان میں سے Doncs march 20% نہیںandi جو کمپیٹیشن ہے وہ ہی آتا بیٹا اب اس میں سے ایک پڑا ہوگا آپ کے ابھی فیجیگل اور ایک ہوگا میڈیگل تو یہ دو پڑا اور پاس کرنے بیٹے اور دو نہیں ایزی نہیں ہے فیجیگل بھی پانچ کلیمیٹر لار لو ایک چیز اور بتا دو ہماری اکیڈمی میں فیجیگل کے بے شروع ہوگئے ہیں اگر آپ کو فیجیگل کے تیار کرنے تو آپ آ سکتے ہو لار لو اکیڈمی میں اکیڈمی ہماری ہے کچامن سیٹی راجستان میں کچامن سیٹی راجستان میں لار لو تو آپ اس پیسلی بھی نئے بے شروع ہو رہے ہیں آرمی ایس 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 ڈی ڈی فیجیگل اور ویسے نیوی ائر فورس اور یوپی پلیس راجستان پلیس کے نئے بے سے سٹارٹ ہونے لار لو تو آپ آ سکتے ہو ہمارا اکیڈمی کے ہیلپ نائن نمبر ہے نائن فائپ کرپل ایٹ ون جیرو سکس جیرو ایٹ ٹھیک ہے آپ اس نمبر پر کول کر کر گئے ہماری اکیڈمی آ سکتے ہو لار لو تو اب فیجیگل اور میڈگل بہت ہارڈ ہے جانت نائی اس بار ایجی لی ہے جو پاس کر پائے گا جبارہ تو نہیں سارے کر پائیں گی تو اب زیادہ تر جو بچے سکور کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں گوستان ستر سے اباؤ بہت ہی کم جا رہے ہیں یعنی لیکن پھر بھی پچھے تر اسی تک کچھ بچے اٹینڈ کر رہے ہیں تو گوستان ابھی تک میں نے جو آنکھڑا پکڑا ہے کہ ستر پلس جس کے نمبر آ رہے ہیں وہ بھی کافی اچھے نمبر ہے تو یعنی آج ان دو چار پیپروں میں اگر اسی آدار پر اگر پیپر رہے لڑ دو تو اگر آپ ستر سے پلس آتے ہو تو کافی آپ کو فائدہ ہوگی یعنی اگر آپ پیچھتر کے آس پاس نمبر لے آتے ہو لڑ دو تو آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پھرسو اس بھی مل جائے گی لڑ دو ٹھیک ہے تو آنکھڑا کوئی ملا کے بعد یہ ہے کہ ابھی جیسا پیپر ہو رہا ہے اسی پر آپ کا پیپر ہے آپ پیچھتر نمبر مار دیئے تو پھر آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے بھائی آنکھنا لڑ لو جائے ہند جائے بھارت